موسیقی پہلی ریزن تو ہم خود والدین ہیں کہ جو بیٹی کو ایکسپوئیر ہی نہیں دیتے بیٹی کو باہر ہی نہیں نکالتے میں آج اپنی بیٹی کو لے کے آیا ہوں اور اسے اس کا پارٹ بنایا ہے یہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھی ہے اپنے ٹیچر کے درمیان بیٹھی اگر میں اپنی بچی کو بطور گروم نہیں کروں گا اس کو کانفیڈنس نہیں دوں گا تو بچی جب باہر نکلے گی تو بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو جائے دنیا کے بارے میں اس وقت یہ جو آپ کے پرنسپل بیٹھے ہیں یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں میں ہوں یہ میرے دوست کھڑے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں آپ کا معصوم دماغ نہیں جانتا اور اس کے میں بے شمار واقعات سائبر کرائم اوینس سیشن ڈیزائن کرنے سے پہلے سائبر کرائم ونگ سے سنیں پڑھیں دیکھیں ابزرگ کیے دو واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان بیٹیوں کی گرومنگ نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے ہمیں اور سائبر کرائم ونگ میں جب ایسے کرائم رپورٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں نہ صرف بیٹیوں کی معصومیت انوالو ہے بلکہ بطور والدین ہم لوگ انوالو ہیں جنہوں نے بیٹی کو بتایا ہی نہیں کہ اٹھو دیکھو زمانہ قیامت کی چال چل گیا لوگ کیسے کیسے دعو پیش کھیلتے ہیں ایک کیس رپورٹ ہوا لاہور میں سائبر کرائم ونگ میں کہ ایک ہی گھر میں تین دفعہ بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے ایک ہی گھر میں اور ڈکیتی کب ہوئی ہے کہ جب اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اب ظاہر ہے کہ ان کا اثر اور سوخ تھا جس گھر میں ڈکیتی ہوئی انہوں نے پولیس کو ایجنسیز کو انوالو کیا سارے پہلووں کا جائزہ لیا کہ ایسا کیوں ہے کہ جس شخص نے بھی ڈکیتی کی ہے اور لگتا بھی تا سارے سیناریو سے کہ ایک ہی کرمینل ہے جس نے یہ ڈکیتی کی تو جیو فینسنگ کی ذریعے اور باقی جتنے سورسز ہیں ان کے ذریعے جب ریسرچ ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی کالج میں پڑھتی تھی اور جیسے آپ لوگ کلاس فیلو ہیں آپ کے پاس ایک دوسرے کے موبائل نمبرز ہیں ایک لڑکی کا بھائی کرمینل تھا اس نے اپنی بہن کے موبائل فون سے کیونکہ بہنیں اکثر بھائیوں کے ساتھ اپنے کالج اور سکول کے باتیں کرتی تو بہن اکثر اپنے بھائی سے باتیں کرتی تھی کہ میری فلان دوست ہے وہ لیموزین گاڑی پہ آتی اس کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگی برینڈڈ چیزیں یوز کرتی اس کا نمبر اس نے چُرائیا اور پھر اس لڑکی کو اپنی بہن کی کلاس فیلو کو ٹریپ کیا ایک لڑکی بن کے اسے کال کرتا رہا میسج کرتا رہا اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بھی میسج کوئی بھی بات اس سے نے بیلو کوئی بیلٹ یا اخلاق سے گری ہوئی نہیں کی اور لڑکی کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا کہ یہ میری فیس بک فرینڈ بن گئی ہے یہ میری موبائل فرینڈ ہے اور وہ لڑکی ٹرسٹ کرتی گئی جب ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا دو تین مہینے کے اندر تو وہ لڑکی سے اس طریقے سے باتیں نکلواتا تھا میسج کے ذریعے کہ آپ تو اتنی مہینگی چیزیں یوز کرتی ہیں آپ کے گھر میں نیٹ آویلبل ہے گارڈ آویلبل ہے اتنی اچھی چیزیں کھانے پینے کی آویلبل ہے آپ آوٹنگ کے لیے بھی جاتی ہوں گی تو دوسری لڑکی جو امیر گھر کی لڑکی تھی وہ اپنے گھر کی باتیں شیئر کرنے لگی کتنے میمبرز ہیں کیا کیا کرتے ہیں شیڈیول کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کریمینل ذہن کے بندے سے اس نے شیئر کر دی اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ پلان کر لیتا تھا اس لڑکی کے ذریعے جان لیتا تھا کہ اس لوکر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں گھر میں چیزیں کہا رکھی ہیں اور ایزلٹ یہ آیا کہ اس ایک ہی شخص نے تین دفعہ اس گھر میں ڈکیتی کروائی خود نہیں آیا بندے بیجے پھر پولیس نے سائیبر کرائم انگ نے ٹریس آؤٹ کیا کہ آپ کے گھر سے کوئی آپ کے سارے گھر کی مخوری دیتا ہے جس کی وجہ سے اتنی آسانی سے آپ کا گھر ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ وہ بندہ ٹریس آؤٹ ہو گیا پکڑا گیا تو یہاں تک اس باریکی میں بھی جا کے آپ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جا کے اپنی بچیوں کو بتائیں خاص طور پہ بیٹیوں کو بتائیں کہ آپ نے کتنا محتاط رہنا ہے کتنا احتیاط کرنا ہے کہ اپنی location اپنی exact صورتحال اور اپنا وہ سارا set up جس میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی domain ہے اس میں آپ نے کسی کو شریک نہیں کر ورنہ اس کے ایسے نتائج آپ کو face کرنے پڑ سکتے ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اچھا میرے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی جب ہم نے یہاں پہ project design کیا کہ ہم ظاہر ہے بڑے بڑے school colleges universities ذہن میں رکھئے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی پشر بن حارس بغداد کا ایک بہت بڑے شراب خانے کا مالک تھا میں یہ چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کر اس کو سام آپ کروں گا میں اس نیکی کو اپنے لیے اپنی ذات کے لیے آپ لوگوں کے لیے کتنا ویلیو کرتا ہوں آپ کو اس واقعہ سے اندازہ ہوگا کہ بشر بن حارس بغداد کے ایک بہت بڑے شراب خانے کا مالک تھا تو اس وقت کا جو ولی تھا اس نے جا کے شراب خانے پہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد بشر بن حارس کو باہر نکالا اور کہنے لگا وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا بشر بن حارس شراب کے نشے میں دھت تھا اس کو باہر نکالا اور وہ وقت کا ولی اسے کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے خالق نے اللہ کی ذات نے سلام بھیجا تو بشر بن حارس کہنے لگا کہ مجھے سلام بھیجا مجھ جیسے شرابی کو سلام بھیجا تو اس نے کہا کہ کس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوں تو اس اللہ کے ولی نے وقت کے ولی نے بتایا کہ تم نے ایک دفعہ اللہ کے نام کی لاج رکھی اس کی عزت کی تو بشر بن حارس کے ذہن میں وہ واقعہ گھوم گیا کہ ایک دفعہ بزار میں وہ جا رہا تھا ایک کاغذ کے پرزے کے اوپر اللہ کا نام لکھا تھا اور وہ گندگی کے دھیر کے اوپر پڑھا تو بشر بن حارس نے کہا کہ یہ تو بشر کی جگہ ہے خالق کی جگہ نہیں ہے تو اس کاغذ کو اٹھا کے تو ایک متبرک جگہ پر رکھ گئی وہ سارا واقعہ بشر بن حارس کے ذہن میں گھوم گیا اور پھر اس دن کے بعد بشر بن حارس نے شراب سے توبہ کی اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں جوتا نہیں پہنوں گا مجھے اس حالت میں اللہ نے سلام بیجا ہے اور پھر وہ بشر بن حارس سے بشر حافی بن گیا حافی کہتے ہیں عربی زبان میں ننگے پاؤں کو بغیر جوتے اور پھر وہ ان کے متعلق امام ہمبل کہتے ہیں کہ جس کو امام ہمبل مانتا ہے اس کو بشر حافی جانتا ہے تو بشر حافی کی عزت کرو اور پھر ان کا موجزہ یہ تھا کہ جس رستے سے وہ چل کے اللہ کے حضور مسجد میں سجدہ دینے جاتے تھے اس رستے پہ جانور گندگی نہیں کرتے تھے اور پھر ایک دن ایک شخص نے کہا کہ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا جلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں نے کہا کہ جس رستے سے بشر حافی گزر کے جاتے تھے اس رستے پہ میں نے گندگی دیکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض اوقات اللہ توجہ کا آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ تینکی